اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم محمد و علیہ وضحابہ اجمعین امامان یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وصیتیں جو آپ نے فرمائی ہے ان کا تذکرہ چل رہا تھا ایک مرتبہ وہ اپنے بیٹے سے بیٹے کو نصیت کرنے لگے اور فرما لگے کہ اُو سی کبی تقوى اللہ فَإِنَّهُ مَنِ اتَّقَ اللَّهَ وَقَاهُ کہ بیٹے اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا تقوى اختیار کرنا وقاہو تو اللہ تیرا محافظ بن جائے گا اگر تُو بادشاہوں کے بادشاہ حاکموں کے حاکم قدیر اور عزیز ذات کی حفاظت میں آنا چاہتا ہے تو تحفظ کا سمان یہ ہے کہ تقوى اختیار کر لے اس کی حفاظت میں آ جائے گا اور جب اس ذات کی حفاظت میں آ جائے گا تو تیرا بال کون بھیگا کر سکتا ہے اس کی حفاظت میں آ جائے گا جو اللہ کے حکموں کی حفاظت کرتا ہے اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور جو اللہ کی حکموں کی رعایت رکھتا ہے اللہ اس کی رعایت رکھتا ہے اور جس کے دل میں اللہ کی حکموں کی عزمت آ جاتی ہے اللہ اس کی عزمت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں جس کے دل میں اللہ کی حکموں کی عزمت آ جاتی ہے اللہ اس کی عظمت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتے ہیں تو آپ اپنے بیٹے سے کہنے لگے بیٹے تقوی اختیار کرنا اللہ تیری حفاظت کرے گا ومن تبکل علی کفا بیٹے اللہ پہ بھروسہ کرنا اور تیرا اللہ تجھے کافی ہو جائے گا کیا پیاری نصیتیں ہیں ایک باپ اپنے بیٹے کو کر رہا بلکہ نصیت کیا کر رہا ساری دنیا سے بے نیاز کر کے اللہ کا بنا رہا ایک اللہ ہے اس کا خیال کر وہ تیرا خیال کرے گا تو اس پہ اعتماد اور بھروسہ کر وہ کبھی تجھے بیاروں مددگار نہیں چھوڑے گا ومن شکرہ زادہ اور تو اگر اس کا شکر ادا کرے گا تو وہ اللہ تیری نیمتوں میں اور اضافہ کر دے گا تقوی ہر وقت تیری آنکھوں کے سامنے ہونا چاہیے اور تیرے ہر عمل کا ستون ہونا چاہیے اور تیرے دل کی روشنی ہونے چاہیے تقوی اختیار کر ایک مرتبہ عمر رضی اللہ تعالی نے نصیت فرمائی اور فرمایا کہ فشحالی کی گھڑیوں میں سہولت کے موقع پہ اپنا محاسبہ کرتے رہا کر ایسا نہ وہ کسی سختی کے میدان میں کھڑا ہو جائے اور وہاں تیرے محاسبہ ہو وہ تو ہونا ہے ایک دن اس سے پہلے اپنا محاسبہ اپنا جائزہ لیتے رہا کر فَإِنَّمَنْ حَاسَبَ نَفْسَهُ فِي الرَّقَاءَ قَبْلَ حِسَابِ شِدَّةَ آدھا مَرْجِعُهُ إِلَى الرَّضَا وَالْغِبْتَةَ اور فرمایا جب آدمی خوشحالی میں سہولت کے موقع پہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے تو اس کا انجام بڑا ہی قابل رشک ہوتا ہے بڑا ہی قابل رشک ہوتا ہے اور بڑی اسے کامیابی ملتی ہے وَمَنْ أَلْحَتْهُ الْحَيَاتُهُ وَشَغْلَتْهُ سَيِّعَاتُهُ اور جسے اس کی زندگی غفلت میں ڈال دیں اور گناہ اسے غفلت میں ڈال دیں تو پھر اس کا انجام سوائے ندامت کے شرمندگی کے اور کچھ نہیں ہوتا پھر شرمندہ ہوتا پھر فرمانا کہ فرمانا حکمت اور دنائی عمر کے بڑھنے کے ساتھ نہیں ہیں کہ جس کی عمر بڑھ گئی اس کی دنائی اور سمجھ بڑھ گئی فرمانا حکمت تو اللہ کی طرف سے ایک دین ہے جسے چاہے اللہ عطا فرما دے حکمت دنائی بڑھاپے کے ساتھ نہیں ہیں بڑھی عمر کے ساتھ نہیں ہیں فرمانا یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے اللہ جسے چاہے عطا فرما دے فرمانا فرمانا من خاف اللہ لم يشفی غیبہو ومن يتق اللہ لم يسنع ما یریدو فرمانا جو اللہ سے جڑتا ہے وہ اپنے غصے کو وہ اپنے غصے سے شفا نہیں پاتا کہ میں غصہ نکال لوں اور مجھے راحت من جائے گی نہ نہ وہ غصے کے تقاضے پر عمل نہیں کرتا اور جو اللہ سے ڈرتا ہے جو جی میں آئے وہ وہ نہیں کرتا جو اللہ سے ڈرتا ہے جو جی میں آئے وہ نہیں کرتا بلکہ خیال کرتا ہے کہ میرے اللہ کے چاہت کیا ہے جو جی میں آیا جو طبیعت میں آیا وہ وہ نہیں کرتا اور فرمایا بیٹے جو بہت زیادہ بولتا ہے وہ بہت زیادہ غلطیاں کرتا ہے اور جو بہت غلطیاں کرتا ہے اس کی حیاء تھوڑی ہو جاتی ہے اس کے اندر حیاء تھوڑی ہو جاتی ہے اور جس کی اندر سے حیاء کم ہو جائے اس کی پریزگاری احتیاط وہ تھوڑی ہو جاتی ہے اور جس کی پریزگاری احتیاط تھوڑی ہو جائے اس کا دل مر جاتا ہے اس کا دل مر جاتا ہے تو فرمایا بیٹے سب سے پہلے احتیاط کر ضرورت کا بول کام کا بول ضرورت کا بول کام کا بول سوچ کا بول احتیاط سے بول اس سے انجام کے لحاظ سے دل مردہ ہو جاتا ہے اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور فرمایا من کثر دحکہو قلت حیبتہو فرمایا جو بہت زیادہ کھل کھلا کے ہنستا ہے اس کی حیبت جاتی رہتی ہے اس کی حیبت جاتی رہتی ہے وَمَنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْنْ عُرِفَ بِهِ اور جو کام آدمی کسرت سے کرتا ہے اسی سے پہچانا جاتا ہے جو کام کسرت سے کرتا ہے اسی سے پہچانا جاتا ہے کون ہے یہ بیکاری ہے کون ہے یہ تحجد گزار ہے یہ کون ہے یہ بڑا پارد متقی آدمی ہیں جو جس کا پیشہ طرز عمل جو وہ زیادہ کرے گا اسی سے اس کی پہچان ہو جائے گی تو کیوں نہ اپنے ناموں میں شرافت کے عزت کے لقب اخذیار کی جائیں اور اچھے کاموں سے شہرت حاصل کی جائے اچھے کاموں سے شہرت حاصل کی جائے فرما بیٹے مَنْ أَكْثَرَ مِنْ شَيْنْ عُرِفَ بِهِ وَمَنْ كَثْرَ وَكَلَامُهُ اور جو کسرت سے کلام کرتا ہے وہ بے حیثیت ہو جاتا ہے وہ بے حیثیت ہو جاتا ہے فرما وَمَنْ أَرَّضَ نَفْسَهُ لِتْتُهَمْ فَلَا يَلُومَنَّ مَنْ أَسَعَ بِهِ کہ بیٹے جو اپنے آپ کو تحمد کی جگہ سے نہیں بچاتا تو پھر وہ کسی سی شکایت نہ کرے کہ لوگ اس سے بدگمانی کرتے ہیں جب خود ایسے موقع دیتا ہے ایسی جگہوں پہ کھڑا ہوتا ہے ایسی حرکات کرتا ہے کہ دیکھنے والا بدگمان ہو جائے پھر بدگمانی کی شکایت کیوں بدگمانی کرنے والوں سے کہا تم حسنِ زن رکھو اور دوسروں کو تعلیم دی کہ تم بدگمانی کا موقع کیوں دیتے ہو اسے تعلیم دی کہ تم حسنِ زن سے کام لو اسے تعلیم دی کہ تم بدگمانی کا موقع کیوں دو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ رات کا وقت تھا گھر سے مسجد سے نکلے اہلیہ آپ کے ساتھ تھی حرد زینب رضی اللہ تعالی رات کا وقت تھا تو گلی کے کونے پہ ایک شخص اس کی نظر پڑی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بھئی یہ میری گھر والی ہے کہنے کے یا رسول اللہ مجھے کام بدگمانی ہونی تھی آپ کے بارے میں کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ میری اہلیہ میری گھر والی ہے تو آپ علیہ السلام تو حضور علیہ وسلم فرمایا بھئی شیطان سے کیا جاتا ہے کس کے دل میں کیسے بدگمانی ڈال دے اس لیے میں نے پہلے سے بتا دیا کہ یہ میری گھر والی ہے یعنی اس قدر احتیاط ہاں کہ کسی کے دل میں بدگمانی نہ آئے ایسا موقعی کیوں دو ایسا موقعی کیوں دو اگر موقع دوگے پھر شکایت کس چیز کی بدگمانی کر رہا ہے فرمایا وَشَافِرْ وَمَنْ كَتَمْ اَسِرْ رَحُ كَانَتْ ہاتھ سے بھلائی نکل جائے گی اپنے راز اپنے پاس اپنے راز اپنے پاس فرمایا دوسرے کو بتاؤ گے اپنی بھلائی اس کے ہاتھ میں دے دی وَحْضَرُ الصَّدِّقَقَ إِلَّا الْأَمِينَ وَلَا أَمِينَ إِلَّا مَنْ خَشِيَ اللَّهُ دوست دوست بچ ہاں یہ کہ تیرا دوست بہت امانتدار ہو اور امانتدار وہی ہوگا مَنْ خَشِيَ اللَّهُ جو اللَّهُ سَجْرْتَ وَنَقْشَ عِمْدَ الْقُبُورِ اور جب قبرستان میں جائے قبروں کے پاس جائے تو اپنے اندر خوف پیدا کر وَنَقْشَ عِمْدَ الْقُبُورِ قبر کے پاس جا کر اپنے اندر خوف پیدا کر اتصور میں ڈوب جا کل دنیا والے اسی منو من مٹی کی نیچے مجھے چھوڑ کے جائیں گے اس تصور میں ڈوب جا کل لوگ منو من مٹی کی نیچے مجھے بھی اسی قبر کی نیچے چھوڑ کے چلے جائیں گے اور میں اکیلہ تنہ تنہا فرمایا خوف پیدا کر اپنے دل میں وَسْتَشِرْ فِي أَمْرِكَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ اللَّهُ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَكُولُ کہ اِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ جو علم والے ہیں جنہیں اللہ نے دین کی سمجھ دین کا فہم نصیب فرمایا ہے اس کا تقاضی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے بھی ہوں حد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے وَحْتَفِذْ مِنْ خَلِيلِ فرمایا وَلَا تُفْشِئْ إِلَيْهِ سِرْ رَكْ کبھی کسی فاجر کے سامنے اپنے راز نہ کھول وَلَا تَصْحَبِ الْفَاجِرَ فَيُعَلِّمَكَ مِنْ فُجُورِ کبھی بدکار کی صحبت اختیار نہ کر ورنہ تو اس سے بدکاری سیکھ لے گا کبھی بدکار کی صحبت میں نہ رہے اور اس کے ساتھ نہ اٹھ بیٹھ تو بھی وہ بدکاری سیکھ لے گا وَلَا تُفْشِئْ إِلَيْهِ کا سر رکھ اور کبھی اس کے سامنے اپنے راز نہ کھول کبھی تو اپنے راز بلکمیل کرے گا تنگ کرے گا پریشان کرے گا ہاں جو تیرے امین نہیں تیرے رازوں کا امین نہیں اماندار نہیں اللہ سے ڈرتا نہیں اس کے سامنے اپنے راز مت کھول اور فرمایا تُو اپنی حاجت وَلَا تَطْلُبَنَّ حَاجَتَكَ اِلَى مَنْ لَا يُحِبُّ نَجَاعَا لَكَ اور تُو اپنی حاجت کبھی اس شخص کے سامنے پیش نہ کر جسے تیری کامیابی پسند نہیں کبھی اپنی حاجت اس کے سامنے پیش نہ کر جسے تیری کامیابی پسند نہیں نہ اپنے راز اسے بتا نہ اپنی حاجت اس کے سامنے پیش کر اپنی حاجت اسی کے سامنے پیش کر جو تیرا خیرخواہ ہے جو تیرے رازوں کا امین ہے اسی سے مشورہ کر اسی کے سامنے اپنی دل کی بات بتا تاں کے کل شرمندگی نہ اٹھانے پڑے تو یہ حضر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نصیتیں فرما رہے ایک ایک نصیت بہت قیمتی ہے بھئے ایک ایک نصیت بہت قیمتی ہے ان بڑوں کی باتوں سے ان خوبیوں سے آدمی کی شخصیت میں نکار آتا ہے شخصیت بنتی ہے آدمی بنتا ہے انسان بنتا ہے انسان اس گوش پوش سے اچھے کپڑوں سے اچھے جوتوں سے اچھے گاڑی سے نہیں بنا کرتا انسان تو بلند کردار سے بنتا ہے بلند اخلاقیات سے بنتا ہے اعلیٰ آداز سے بنتا ہے بڑیہ صفات کے بنتا ہے شخصیت تو اس سے آتی ہے چیزوں سے نہیں آتی یہ جو لوگ تھے یہ پھٹے پرانے پہنتے تھے یہ ایک ایک مہینے کا سوکا گوش اوٹ کا کھایا کرتے تھے اور پیون شدہ لباس پینا کرتے تھے روح کی سوئی چٹائیوں پہ سویا کرتے تھے بس اوقات لیٹ جایا کرتے تھے وط کے حکمران ہوتے درخت کے سائے کی نیچے لیٹ جایا کرتے تھے لیکن یہ کردار تھا تو دشمن کے دل میں روح ہزاروں میل دشمن دور بیٹھا ہے اللہ نے ان کے دلوں میں اس کا روح بیٹھایا ہوتا تھا کھانے میں فاقے پیننے میں پیمند شدہ گھر کچھے چٹائی کے اوپر لیٹے اٹھیں تو نشان پر جائیں سرانہ خجوروں کے پتوں سے بنایا ہوا پتوں سے سرانہ بنایا ہوا لیکن یہ کردار یہ اخلاق یہ بلند صفات انسانیت کی تھی دشمن میلوہ میل بیٹھا ہوتا تو ان کا روب اور دب دبا محسوس کیا کرتا روب اور دب دبا محسوس کیا کرتا اور جہاں چلے جاتے اپنا اثر اور رنگ دکھایا کرتے تھے جہاں جاتے اپنا کردار اپنے اخلاق اپنی امانت اور دیانت کی خوشبو پھیلا دیا کرتے تھے تو بڑیہ انسان بڑیہ لباس سے پوشاک سے گھر سے سادو سمان سے نہیں بنتا بڑیہ انسان آلہ انسان تو ان آلہ کردار اور صفات سے بنتا ہے ان آلہ آدات اور صفات سے بنتا ہے بڑی آدمی جہاں جائے سبحان اللہ پتہ چلے اس کی اخلاق سے اس کی کردار سے اس کی طرف عمل سے اللہ بھائی یہ خوبیاں ہمیں بھی نصیب فرما دے اور اللہ ان کو اپنانا ہمارے لئے آسان فرما دے اللہ ہم لکا الحمد کلو ورکا شکر کلو اللہ ہم لکا الحمد کلو ورکا شکر کلو اللہ ہم آئنا آلہ ذکرک وشکرک وحسن عبادت نستوفر اللہ نستوفر اللہ نستوفر اللہ سبحان ربک رب العزت عما یسفون وسلام المرسلین والحمدل